خواب میں ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی دیکھنا کیسا ہے اس کی تعابیل رشاد فرما دیتی ہے برا ہے کسی مشکل میں گرفتار ہونے کی علامت ہوتی ہے تو اپنے کاموں پر بندہ غور کرے کہیں کسی ایسے کام میں مصروف تو نہیں جو کہ رسکی ہے قانونی طور پر گرفت ہو سکتی ہے یا ویسے کوئی معاملہ خراب ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو ان سے دور رکھے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جان بوچھ کر کسی رسک والے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے تو کبھی بھی ایک میجر رسک ہوتا ہے جس کا پتہ ہے مثال ہے کوئی بھی کاروبار کوئی شخص کرتا ہے تو اس میں بھی رسک ہوتا ہے نفع نقصان کا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن بعض وقت الیگل کاموں میں یا غلط کاموں میں بندہ رسک لے رہا ہوتا ہے جو کہ نقصان دے ہو سکتے ہیں تو بعض وقت خوابوں کی ذریعے بندے کو تنبیح کی جاتی ہے تو صاحب خواب اپنے معاملات پر مزید غور کرے اور کسی بھی ایسے کام سے اپنے آپ کو دور رکھے